بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا اہل ویتہی طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علا بقیت اللہ فی الارضین وحجت ہی علا العالمین الامام المہدی المنتظر والحجت الثانی عشر وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ اما بعد فہوا أصدق السادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سورہ احضاب اور اس کی یہ مشہور و معروف آیت جس کو آیت سلوات یا آیت درود سے موصوم کیا جاتا ہے اس آیت مبارکہ کے زیر میں آپ کی خدمت میں جو معروضات ہیں کہ آیت سلوات اور معرفتِ آلِ محمد علیہ السلام قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں جو پروردگارِ عالم نے بہت سارے احکامات اپنے ماننے والوں کو دیئے ہیں ظاہر ہے کہ قرآنِ مجید میں صرف احکام تو نہیں ہیں اخلاقیات بھی ہیں انبیاء کی تاریخ بھی ہے مثالیں بھی ہیں نصیحتیں بھی ہیں تمام چیزیں ہیں اور وہ کچھ قرآنِ مجید میں ہے جو کچھ کائنات میں پایا جاتا ہے وَلَا رَدْبِن وَلَا يَا بِسِلِ اللَّهِ فِي كِتَابٍ مُبِين دنیا کا کوئی خوشک و تر احسا نہیں ہے جو قرآنِ مجید میں نہ ہو کلو شئی نحسے نہ ہو فِي كِتَابٍ مُبِين ہم نے ہر چیز کو قرآنِ مجید میں لاکر رکھ دیا ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو قرآنِ مجید میں احکامات ہیں مثالیں ہیں انبیاء کے تذکریں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو آیتِ دروت کا جو لہجہ ہے وہ دوسرے احکام سے بلکل مختلف ہے کس طرح مختلف ہے کہ پروردگارِ عالم نے نماز کا حکم دیا عقیم السلاح نماز پڑھئے آتُ زقا زقا دیجئے یا يَلَذِينَ آمَنُوا كُتَوَالِكُمُ السَّيَامُ اے صاحبانِ ایمان تم پر روزے لکھ دئیے گئے فرض کر دئیے گئے حج کا حکم ہے صلح رہنی کا حکم ہے حرام سے دور رہنے کا حکم ہے واجبات کی ادائیگی کا حکم ہے یہ تمام احکامِ الٰہی ہیں مگر آیتِ دروت کا جو لہجہ ہے وہ بلکل مختلف ہے اس لیے کہ تمام احکام میں اور تمام آیات میں اللہ نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا عقیم السلاح نماز پڑھئے آتو زکا زکا دیجئے کوتے بالکم سیام تم پر روزے واجب ہو گئے تمہیں روزے رکھنے ہیں غور کر رہے ہیں تو ان آیات میں اللہ حاکم ہے اور ہم عامل ہیں یعنی ہمیں عمل کرنا ہے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم حکمِ خدا کو مانتے چلے جائیں یعنی ہم عامل ہیں اللہ حاکم ہے نماز کی آیت کو دیکھیں اللہ حاکم ہم عامل زکاة کی آیت کو دیکھیں اللہ حاکم ہم عامل روزے کی آیت کو دیکھیں اللہ حاکم ہم عامل حج کی آیت کو دیکھیں اللہ حاکم ہم عامل مگر آیت درود کو آپ دیکھیں تو بالکل لہجہ بدلا ہوا ہے اللہ پہلے خود عامل ہے بعد میں حکم دے رہا ہے ایک سنوات بھیجئے محمد و عالم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے خود درود پڑھتے ہیں یعنی پہلے اللہ خود عمل کر کے بتا رہا ہے کہ میں خود آمل ہوں یعنی اللہ اس عمل میں جو خود لا شریک ہے بندوں کے ساتھ شریک ہو گیا کہ پہلے میں عمل کروں گا بعد میں تم ہے کچھ چیزے ایسی قرآن مجید میں کہ جو پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ ہے عمل میں اب اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کروں گا لیکن آج دوسری بات اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ یَقِينًا اللَّهُ اور اس کے فرشتے يُسَلُّونَ وہ سلوات بھیجتے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں تو اے صاحبان ایمان آپ بھی سلوات پڑھیں آپ بھی درود پڑھیں اور ان کو اس طرح تسلیم کریں ایسے قبول کریں جیسے قبول کرنے کا حق ہے سلوات بھیجیں دیکھیں ہمارے یہاں عام طور پر اس معاملے میں یہ ترجمہ کیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے کہ سلوات پڑھیں سلوات پڑھئے لیکن حقیقت میں یہ ایک زبان پر عام ہو گیا ہے لفظ کے سلوات پڑھئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلوات بھیجیے جو ہم سلوات پڑھ رہے ہیں یہ تو ریڈنگ ہے لیکن حقیقت میں ہم سلوات بھیج رہے ہیں غور کیجئے گا ہم حقیقت میں سلوات بھیج رہے ہیں کس پر سلوات بھیج رہے ہیں محمد اور آلِ محمد پر بھیج رہے ہیں توجہ ہے یہ لفظیں بھیجنا جو ہے اسی میں رات پوشیدہ ہے ہم سلوات بھیج رہے ہیں کس کو سلوات بھیج رہے ہیں آلِ محمد کو بھیجنے والے کون ہم بھیجنے والا کون کہلے اللہ اس کے بعد فرشتے بعد میں تیسرے نمبر پر ہم ہیں تو یاد رکھئے کہ بھیجنے کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہے آپ نے اپنے کسی رشتے دار کو کوئی توفہ بھیجا کہاں بھیجا وہ یہاں نہیں رہتا ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے دوسرے ملک میں ہے دوسرے محلے میں ہے دوسرے شہر میں ہے کہیں بھی ہے آپ نے بھیجا کس کو بھیجا رشتے دار کو تو اس بھیجنے میں اور وصول کرنے میں دو کا شریک ہونا ضروری ہے ایک بھیجنے والا اور ایک وہ جس کو بھیجا گیا ہے یعنی آپ کا وجود بھی ضروری اور جس کو بھیجا گیا اس کا وجود بھی ضروری ہے آل محمد پر محمد و آل محمد پر ضرور بھیجا جاتا تھا بھیجا جاتا ہے بھیجا جاتا رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آل محمد تھے نہیں آل محمد ہیں ایک سلوات دیجئے محمد و آل محمد کو یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ تھے وہ ہیں تو درود محمد و آل محمد پر یہ صرف درود نہیں ہے وجود آل محمد کی دلیل ہے کہ آل محمد آج بھی باقی ہے اور عجیب باقی ہے کہ اس میں ماضی کا سیغہ استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ مزارے کا سیغہ استعمال ہوا ہے یسولونا سلوات بھیجی جاتی ہے بھیجی جاتی رہے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں آل محمد میں سے ایک ذات ہے جو باقی رہنا چاہیے کیونکہ خدا اور فرشتے ہر باقی درود بھیجتے ہیں توجہ ہے لہذا خدا ہے اس درود میں آمل بھی ہے اور حاکم بھی ہے وہ خود بھی بھیج رہا ہے اور ہمیں بھی بھیج رہا ہے کہا حکم دے رہا ہے دونوں صفتیں ہیں پروردگار کی حکم بھی دے رہا ہے اور سلوات بھیج بھی رہا ہے ایک یہودی مولا کائنات کے پاس آئے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ برا نہ مانے تو میں آپ کی خدمت میں ارث پیش کروں مولا نے فرمایا بتائیے وہ کیا ہے کہا کہ آپ جو اپنے نبی کو سارے انبیاء سے افضل مانتے ہیں یہ عقیدت ہے حقیقت نہیں ہے یہ عقیدت ہے حقیقت نہیں ہے امام نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے اور یہ ایسی کونسی فضیلت ہے کہ جو ہمارے نبی میں نہ پائی جاتی ہو یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نبی افضل کائنات ہیں ظاہر ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے اور ظاہر ہے یہ عقیدہ کوئی ہمارا من گھڑت تو ہے نہیں قرآن سے ثابت ہے کلام الہی سے ثابت ہے کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں صرف یہ عقیدہ نہیں رکھنا ہے کہ وہ نبی ہیں بلکہ ان کے نبوت کے عقیدے کے ساتھ ساتھ دو باتوں کا عقیدہ ضروری ہے نمبر ایک وہ آخری ہے اور نمبر دو وہ سارے نبیوں سے افضل ہے یہ دو عقیدے ضروری ہیں آخری بھی ہیں اور سب سے افضل ہیں کہا کے نہیں یہ عقیدہ پہ حقیقت نہیں سارے مسلمان اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے افضل ہیں لیکن کچھ فضیلت ایسی ہیں کہ جو اللہ نے انبیاء کو عطا کی آپ کے نبی کو عطا نہیں کی یہ یہودی مولا کاہنات سے سوال کر رہا ہے اور وہ اعتراض کر رہا ہے کہ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے نبی کو نہیں ملی اب ظاہر کوئی اور ہوتا تو وہ تو چکر آکے گر جاتا اس لئے کہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے اس کے پاس یہ دلیلیں نہیں ہیں یاد امام نے فرمائے وہ کونسی فضیلت ہے جو نالین پیغمبر سے گزر کر نبیوں تک نہ پہنچی ہو وہ کونسی فضیلت ہے کہ لگا آپ کے سامنے ہے آپ پہلے ہی نبی کو لینے حضرت آدم کو کہ اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو اور آپ کے نبی کو کہاں سجدہ کرایا فرشتوں سے ان کو سجدہ کرایا گیا اور کہیں نہیں ملتا ہے آپ بتا دیں اگر کبھی فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہو کہ جس طرح آدم کو سجدہ کیا ہے آخری نبی کو بھی سجدہ کرو یہ حقیقت ہے کہ حضرت آدم کی فضیلت ہے یہ کہ اللہ نے پہلے ہی ہدایت کے سلسلے میں ان کو وہ فضیلت عطا کی کہ ان کو مسجود ملائے کا قرار دیا سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں وَإِذَا نَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَوْ لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں آدم میں روح ہوں کو تو سب کے سب تم سجدے میں گر جانا سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا غور کیا آپ نے فرشتوں نے سجدہ کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کہ آپ دیکھیں کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا پہلے نبی کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو ہماری طرف سے جو نمائن داتا ہے وہ کتنا بافضل ہوتا ہے میں کہوں گا پروردگارہ جب تُو نے پہلے نبی کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ اس کو مسجود ملائے کا بنایا تو پہلے امام کو بھی تُو بھی فضیلت عطا کر تاکہ دنیا کو اندازہ ہو جیسا پہلا نبی بافضیلت ہے پہلا امام بھی بافضیلت ہونا چاہیے تو شاید آوازِ قدرت آئے گی کہ میں نے آدم کو مسجودِ ملائے کا بنایا فرشتوں کو گندیا سجدہ کرو اور جو پہلا امام ہے اس کے زچا خانے کی طرف ہی سجدہ کرا دیا ایک سلوات بھیجئے محمد و ہر محمد پر اب اس کا اعتراض تو ہو گیا کہ آپ کے نبی کو سجدہ کرانے کا حکم نہیں دیا میرے مولا کے لبوں پر یہ جملے آئے کہا ہے یہودی کم عقل انسان تو نے غور نہیں کیا آدم کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ ان کو سجدہ کر آیا اور ہمارے نبی کی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ ان پر درود پڑا گیا اس نے کہا یہ کیسے بڑھ کر ہو سکتا ہے سجدے سے بڑھ کے درود کیسے ہو سکتا ہے تو امام نے فرمایا تجھے پتا نہیں ہے کہ پرورددارِ عالم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو خود سجدہ نہیں کیا ہے اور ہمارے نبی پر اللہ نے خود درود پڑھ کر بتایا ہے کہ میرا نبی آدم سے زیادہ ارزل ہے ایک سنوات ہے یہ محمد و آل محمد وہاں صرف فرشتوں چکا سجدہ کرو یہاں پرورددگارِ عالم کچھ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا درود پڑھنے پر تو یہ درود آپ اندازہ لگائیے کہ خود پرورددگارِ عالم درود پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد یہی وجہ ہے کہ درود کی فضیلت کتنی زیادہ ہے ایک شخص صادیقِ آلِ محمد امامِ جعفرِ صادیقِ علیہ السلام کے پاس آیا اور حاضر ہو کر کہنے لگا اے فرزندِ رسول اے حجتِ خدا اے امامِ وقت میں حج پر گیا اور میں وہاں کچھ نہ پڑھ سکا دیکھیں آج کل تو کتابیں ہیں مفاتی جنان ہیں وضائفِ الابرار ہیں دعاوں کے بے شمار کتابیں ہیں انسان حج پہ جاتا ہے اور دعائیں پڑھتا ہے زیارتوں پہ جاتا ہے دعائیں پڑھتا ہے جیسے بنی امیہ کے بعد کچھ مومنین کو سہولت ملی اور آرام ملا تو کربلا کے راستے کھلے اور مومنین گئے زیارت پر قبرِ حسین پر گئے گریہ و زاری کیا ماتم کیا نمازِ پڑھی عبادت کی پرسہ دیا واپس آگئے اس کے بعد جب امام سے ملاقات ہوئی چھتے امام کا زمانہ ہے ملاقات ہوئی تو لوگ حیران تھے مخلص مومنین کا مولا گئے تو تھے مگر کوئی سمجھ نہیں آئے کہ کریں کیا وہاں گئے روئے ماتم کیا سب کچھ کیا مگر یہ سمجھ نہیں ہے کہ کریں کیا قبرِ حسین پر جا کر کیا پڑھیں تو اس وقت سادھی قیانِ محمد امامِ جعفرِ سادھی علیہ السلام علیہ السلام نے زیارتِ وارثہ کی تعلیم دی جب تم میرے جد حسین کی قبر پر جاؤ تو زیارتِ وارثہ پڑھو اس کے بعد زیارت آتی چلے گی خود زیارتِ آشورہ جو ہے وہ کلامِ امام نہیں ہے زیارتِ آشورہ کلامِ رسول نہیں ہے زیارتِ آشورہ اللہ کے کلام جو حدیثِ قدسی ہے اس میں سے ایک کلام ہے جو محقتین کی محدثین کی تحقیت ہے زیارتِ آشورہ لیالہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں گیا اور میں کچھ نہ پڑھ سکا امام نے فرمایا تو پھر تو نے کیا کیا جاکی تو وہاں گیا حج پر تو تو نے کیا 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 پڑھا تو نے کہا ہے فرزندِ رسول میں گیا کچھ نہ پڑھ سکا میں صرف جتنی دیر بھی حرم میں رہا خانہِ خدا کو دیکھتا رہا تواف کرتا رہا جو بھی کرتا رہا پورے حج میں صرف میں درود پڑھتا رہا پورے حج میں درود پڑھتا رہا ایک مرتبہ امام مسکرائے اور مسکرہ کر فرمایا تو جو حج پر گیا تو نے کچھ نہ پڑھا تو صرف درود پڑھتا رہا تو یقین کر تو درود پڑھتا رہا اور کعبہ یہ کہتا رہا کہ تس سے بہتر شخص اس نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے یہ ہے درود درود گناہوں کا کفارہ درود بہترین عبادت درود جس کے نیکیوں کا حساب فرشتے لگانے سے قاسر اور یہ درود درود ہی نہیں ہے یہ درود دوا بھی ہے یہ درود دوا بھی ہے امام حسن مجتبہ کے پاس علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے مولا یہ ہم کچھ پڑھتے ہیں کچھ معاملات اور روزمرہ کے معاملات ہم یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتا ہمیں ہم بھول جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں یاد نہیں آتا ہے اس کی وضع کیا ہے امام نے فرمایا دیکھو حافظے پر ایک لیئر ایک پردہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان بھولنے لگتا ہے دیکھیں بچوں کو بتائیے اور بچوں پر سے اس پر عمل کرائیے انشاءاللہ ظاہر ہے کہ بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں علم حاصل کر رہے ہیں ویسے یہاں مجلس میں آنا کیونکہ بچوں کو ان حالات و وبا کی وجہ سے ممنوع قرار دیا گیا اور ویسے بھی جو 65 سال سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے یہاں انتظامیہ کا کہ وہ بھی تشریف نہ لائیں اور جہاں ہیں وہیں بیٹھ کر گھروں میں مجالی سنیں اور جو مختلف جگہ ہیں وہاں پر اپنی حاضری کو یقینی بنائیں لیادہ انسان بھول جاتا ہے اس کو یاد نہیں رہتا اس کی وجہ کیا ہے تو امام نے فرمایا ایک لیئر ہے جلی ہے ایک پردہ ہے جو انسان کے ذہن پر ہائل ہو جاتا ہے اور وہ بھولنے لگتا ہے اس کے اندر نسیان کی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا مگر فرزند رسول اسلام میں تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی علاج ہے کوئی نہ کوئی دوا ہے اس کی دوا کیا ہے اس کی دوا کیا ہے اس کا علاج کیا ہے سنیں گے تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کسرت سے درود پڑھا کریں تین دن سے آپ کی خدمت میں آیت درود اور درود سے کوئی پیغام ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں اس سے کیا پیغام ملا یعنی جو درود پڑھے توجہ ہے جو درود پڑھے اس کو نسیان نہیں ہوگا جو درود پڑھے اس کو نسیان نہیں ہوگا جو درود پڑھے اس کو نسیان نہیں ہوگا تو جس پر درود پڑھا جائے اس کو ہزیان کیسے ہو جائے گا ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد درود دعا بھی ہے درود دعا بھی ہے اور اس کے بعد آپ اگر محسوس کر سکیں وقت میرے پاس کچھ کم رہ گیا ہے آج کی حد تک اور جب انسان ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں واجبات یہ رکنی ہے واجبات غیر رکنی ہے واجبات یہ رکنی وہ ہوتے ہیں کہ اگر انسان بھول جائے اور بھولے سے ترک کر دے تو بھی اس کی نماز باطل اور واجبات غیر رکنی کیا ہیں کہ اگر انسان اس کو سہو ہو جائے بھول جائے تو اس کا ازالہ ہے اور نماز باطل نہیں ہوتی جیسے ایک سجدہ انسان اگر بھول جائے نماز میں اور وہ اگلے رکن میں داخل ہو جائے تو نماز کو جاری رکھے اور بعد میں سلام کے بعد اس سجدے کی قضاء کرے اور سجدہ سہو کرے تشہود بھول جائے نماز کو جاری رکھے بعد میں تشہود پڑھے اور سجدہ سہو کرے توجہ ہے یعنی جب بھول جائے نماز میں کچھ تو سجدہ سہو کر لے نماز سے ہی ہو جائے گی اب آپ کہیں گے درود کا سجدہ سہو سے کیا تعلق ہے جی بہت گہرا تعلق ہے سجدہ سہو میں پڑھا کیا جاتا ہے توجہ ہے سجدہ سہو میں دعا کیا پڑھی جاتی ہے سجدہ سہو میں پڑھا جاتا ہے بسم اللہ و باللہ وصل اللہ علی محمد و آل محمد اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز اگر ناقص رہ جائے تو درود پڑھنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں بھی درود ہے اور جب انسان دنیا سے چلا جائے اور روزے محشر ہو یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں نا یہ ڈائریک کہاں جاتا ہے یہ براہ راز کہا جاتا ہے روزے کے لیے خدا نے کا روزہ رکھو میرے لیے اس کی جزا میں براہ راز دوں گا اسی طرح درود کے لیے ارشاد پیغمبر یہ ہے کہ درود کی جزا روزے محشر میں خود دوں گا یہ جو آپ درود پڑھے کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے یہ بارگاہ رسالت میں جا رہا ہے یہ بارگاہ پیغمبر میں جا رہا ہے آپ درود پڑھتے جا رہے ہیں جمع ہوتا جا رہا ہے پیغمبر کے پاس ہے مگر یہ درود کب کم آئے گا جب میدان محشر ہوگا اور مومن کے آمال تو لے جائیں گے اور آمال میں کچھ کمی ہوگی کچھ نقص ہوگا کچھ خرابی ہوگی اس کا پلڑا ہلکا ہوگا آمال کا تو پیغمبر اس مومن کے پڑھے ہوئے درود کو اس پلڑے میں نیکیوں کے ڈالتے جائیں گے اس کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا گھر کیا آپ نے یہ درود ہے اور کون درود پڑھتا ہے ہر مسلمان ہر نمازی درود نہ پڑھے تو نماز باطل امام شافعی کا تو فتوہ موجود ہے یہ آل محمد تمہاری فضیلت کے لیے ہی کافی ہے کہ اگر تم پہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز ہوتی نہیں ہے نماز بیکار ہے نماز باطل ہے اس کا مطلب کیا ہوا آپ نے نیت کی آپ نے سورے پڑھے آپ نے رکوع کیا آپ نے سجدہ کیا آپ نے دوسرے آمال جو ارکانے وہ بجا لائے مگر فرق ہے درود میں اور نماز کی دوسری چیزوں میں الفاظ ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں نیت شکل نماز ہے قیام شکل نماز ہے رکوع شکل نماز ہے سجود شکل نماز ہے قنود شکل نماز ہے یہ ساری کی سارے ارکان شکل نماز ہے اور آل محمد پر درود حقیقت نماز ہے حقیقت نماز ہے اور کل میں نے ارز کیا تھا کہ درود کی جگہ پر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا درود کی جگہ پر آیت نہیں پڑھی جا سکتی تو سوچنے کی بات ہے جب درود کی جگہ آیت نہیں آسکتی جب درود کی جگہ آیت نہیں آسکتی تو آل محمد کی جگہ امت کیسے آسکتی ہے تو قرآن پڑھ لیجئے نماز نہیں ہوگی تلاوت کر لیجئے درود کی جگہ نماز نہیں ہوگی یعنی تلاوت کر رہے ہیں درود کی جگہ قرآن پڑھنے نماز نہیں ہوگی تو سوچئے اور بندہ پرور زدہ گھور کیجئے تفکر کیجئے کہ جب ایک نماز کے لیے قرآن کافی نہیں ہوا تو پوری ہدایت کے لیے قرآن کیسے کافی ہو جائے گا سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس میں درود پڑھتے آل محمد پر مگر معرفت نہیں توجہ کیجئے گا معرفت نہیں ہے کیا کربلا میں لشکر یزید نماز نہیں پڑھتا تھا نماز پڑھتا تھا نمازی تھا مگر آل محمد کی معرفت نہیں تھی وہ پہچانتے نہیں تھے نماز میں جس پر درود پڑھ رہے تھے اسی پر تلوارے چلا رہے تھے ہے یا نہیں جس پر درود پڑھ رہے تھے اسی کا پانی بند کیا جس پر درود پڑھ رہے تھے اسی کو بے بطل کیا جس پر درود پڑھ رہے تھے انہیں شہزادیوں کو قہدی بنایا معرفت نہیں تھی صرف درود پڑھ رہے تھے وہ لقلقہ زبانی تھا معرفت ضروری ہے آل محمد کون ہے وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ان کو ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے باتیں انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا ابھی کچھ دن میرے پاس ہیں لیکن جو معرفت حاصل کر لیتا ہے دیکھیں ہم کتابیں پڑھتے ہیں علماء کو سنتے ہیں مجالی سنتے ہیں اب یہ اور بات ہے کہ بہت سارے مسائل بجاریس کی حد تک عجیب ہو گئے ہیں میں روزانہ کچھ نہ کچھ فضیلتِ ازاداری پر ارز کر رہا ہوں میری عمر کے معاملین بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں مجھ سے چھوٹے بھی ہیں مجھ سے کچھ بڑے بھی ہیں لیکن وہ محسوس کریں کہ ازاداری کیسی تھی پہلے کتنی سادگی تھی چار پائیاں اُٹی ہو جاتی تھی جلوس میں برہنا پا ہوتے تھے سر برہنا ہوتے تھے گریبان چاک ہوتے تھے خود امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہے ان گریبانوں پر جو غم حسین میں چاک ہو جاتے ہیں میرا سلام ہے ان پر غزائیں جو سارا سال مومن کھاتا ہے وہ ایام اعظام میں نہیں کھاتا تھا کتنے مشتہدین اور مراجع اکرام کے بارے میں سنا کہ ان ایام میں وہ گوشت استعمال نہیں کرتے تھے چاریس دن اور ہمارا کلچر ہندوستان پاکستان کا کیا کہ سوا دو مہینے گھر میں کڑھائی نہیں چڑھتی کیا مطلب یعنی کوئی چیز تیل والی نہیں بنتی ہے زیور خواتین نہیں پہنتی ہیں کلر والے لباس نہیں پہنتی ہیں صرف سادہ اور سیاہ لباس نیا نہیں پرانا گوھر کر رہے ہیں یہ ازاداری ایک غم کا محول بننا چاہیے جیسے اپنے گھر میں جنازہ ہے ایسا محول بننا چاہیے مگر آج کیا کیا جائے کس سے لڑا جائے کس سے بحث کی جائے یہ آپ کے خطے میں آپ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے لوگ کاروں میں آئیں ٹھیک آئیے مجلس سنیے مگر ہوتا کیا ہے چپس کی کڑھائیاں لگی ہوئی ہیں کونسی مجلس کہاں کی مجلس کون پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے کچھ نہیں تفری مزا کھیل میلا مجھے یاد ہے آج سے تیس پہتیس سال پہلے لوگ اعتراض کرتے تھے کہاں جناب یہ شیعوں کا میلا ہوتا ہے تو ہم برا مانتے تھے لیکن آج کیا کیا جائے کیمرے ہیں لوگوں کے پاس موبائل ہیں ویڈیو بنا کے لے کے جائیں گے کیا دیکھیں گے وہ کیا دلیل دیں گے آپ یہ کیفیت ہو چکی ہے ہم چھوٹے تھے ماں کی گود میں بیٹھے رہتے تھے ماں رو رہی ہم بھی رو رہے لگتے تھے مجلسوں میں جاتے تھے مجلس آج کیا ہے لوگ آ رہے ہیں گاڑیوں میں کیوں جناب وہاں خوراستان میں مجلس سنیں گے نشترپار کی مجلس ہوتا کیا ہے یہ بچہ جو مجلس میں بیٹ نہیں رہا ہے یہ جو فضائل فضائل اہل بیت بیان ہوں اور ایک مومن مسکرائے اس کے تلیجے سے تشیع نکل چکی ہے آیت اللہ علیہ وسلم سید محمد رضا گلپائے گانی کا واقعہ مشہور ہے اسپطال میں ایڈویڈ تھے لوگ آیادت کو آ رہے تھے ان آیادت میں آنے والوں میں ایک نوہ خان بھی تھا وہ آیا مومنین جماعت سے کہا کہ آئے ہو تو برکت کے لیے شفا کے لیے نوحہ پڑھ دو وہ نوحہ پڑھنا چاہتا تھا آگا گلپائے گانی مرہوم نے اشارے سے اس کو روکا روک جاؤ کیونکہ وہ لیٹے ہوئے تھے یہ نائبِ امام یہ مرجع تقریب کی معرفت دیکھیں آپ کس منزل پر ہے کہا روک جاؤ اشارے سے کہا روک گیا ہو آگا گلپائے گانی نے کہا کہ مجھے بٹھاؤ آگا گلپائے گانی بیٹھے اور بیٹھ کر چہرے پر اپنے آنکھوں پر رومال رکھا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ اب پڑھو یعنی یہ احترام ہے یہ ازاداری ہے یہ دورانِ مسائد جو ہو رہا ہوتا ہے یہ دیکھے آپ یہ کڑھائیاں چڑھ رہی ہیں چمز بن رہے ہیں پوریاں تلی جا رہی ہیں شبِ آشور کیا تماشا ہوتا ہے یا کسی میں ہمیت نہیں ہے کسی میں اتنی غیرت نہیں جو جا کے روک سکے یہ کیا ہو رہا ہے کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ ازاداری سے کیا ملتا ہے رونے سے کیا ملتا ہے آج بات یہاں تک پہنچ گئی ہے فضائلِ اہلِ بیت علیہ السلام بیان کرنے کی جگہ پر اپنی فضیلتیں بیان کی جائیں کونسی ازاداری ہے کونسا ذکرِ اہلِ بیت ہے میری فلان سے فون پہ بات ہو گئی میری فلان وزیر سے بات ہو گئی یہ ازاداری ہے ممبر پر مجلس میں یا فضائلِ اہلِ بیت بیان ہو یا مسائبِ اہلِ بیت بیان ہو یا آپ اپنی داستانیں اپنے ڈرائنگ روم میں بیان کریں یا آپ اپنے فضیلتیں اپنے دوستوں کو بیان کریں ممبر اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹ جاؤں میں فلان جگہ گیا تھا مجھے فلان سے ملاقات ہو گئی یہ مجلس ہے یہ مجلس نہیں ہے یہ تماشا ہے یہ سیاسی گڑھ بنا دیا گیا ہے ازاداری کو اس کو مسیوس کیا گیا ہے لوگوں نے اپنی ذاتی مفادات ذاتی شہرت ذاتی دولت جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے یہ کچھ طریقہ نہیں ہے جو ہو رہا ہے خون کے آنسوں دل روتا ہے اور ظاہر ہے کہ جتنے مومنیاں تشریف فرمائیں وہ دیکھتے ہیں جو طریقہ کار ہے مخلصین ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ ازاداری معارفت کہاں لشکرِ یزید کو نہیں تھی اور جیس جوان کا ذکر کرنا تھا وقت کم رہ گیا ہے کون مسلمان نہیں ہے شیعہ نہیں ہے عبداللہ ابن وحبِ کلبی یا وحب ابن عبداللہِ کلبی مرہوم علامہ طالب جہری کی جو کتاب ہے حدیثِ کربلا کئی سو کتابوں کا خلاصہ ہے بہترین کربلا پر کتاب ہے تاریخِ پوری تحقیقِ پوری مرہوم کی وہاں بھی تذکرہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ تین اسلام کے کربلا میں شہید موجود تھے کون تھے یہ بہت لمبی داستان ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے چند منٹ رہ گئے ہیں یہ عیسائی تھے اور آپ نے کتابیں پڑھیں آپ نے علماء کو سنا کچھ نہ کچھ معرفت حق کے معرفت تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا لیکن کسی حد تک مگر اس نے نہ کوئی کتاب پڑھی ہے نہ کسی امام کی بزب میں بیٹھا ہے کچھ نہیں ہے دو واقعات ملتے کہ امامِ حسین یہ جو عبداللہ ابن وحابِ کلبی ہے یہ بادیا نشین تھا پرانے زمانے میں عربوں میں چند خیمے لگا کے لوگ ایک زگر رہنے لگتے تھے جہاں پانی ہوتا تھا پانی ختم ہو جا دوسری جگہ باقاعدہ کوئی اتنے بڑے شہر اور اتنے بڑے سٹیز نہیں تھے مکہ مدینہ اس کے علاوہ دو چار اور تھے باقی زیادہ تر لوگ بیابانوں میں رہتے تھے یہ بھی وہی رہتے تھے یہ تھا اس کی ماں تھی چند روز پہلے اس کی شادی ہوئی تھی جوان حسین ترین کربلا کے جو اصحابِ امامِ حسین علیہ السلام میں ظاہری حسن میں بہت بافذیلت تھا یہ جوان جو ان کے خیمے لگے ہوئے تھے وہاں امامِ حسین علیہ السلام کا قافلہ گنڈرا امامِ حسین علیہ السلام وہاں آئے پوچھا پانی پانی نہیں ہے یہ جوان بھی نہیں تھا یہ بھی کہیں بیڑ بکنیاں چرانے کیوں گیا ہوا تھا امامِ حسین علیہ السلام نے خیمے کے پیچھے نیزہ لیا اور زمین پہ مارا زمین سے پانی اُبلنے لگا چشمہ جاری ہو گیا امام چلے گئے پیغام دے کر گئے کہ جب آئے تو اس سے کہنا کہ ہم سے ملحق ہو جائے ہم سے ملاقات کرے ایک تو یہ روایت ہے دوسری یہ ہے کہ جب امامِ حسین علیہ السلام دو محرم کو کربلا میں پہنچے اور امامِ حسین علیہ السلام زمین خریدی خیمے لگ گئے تین محرم کو عمر ساتھ کا لشکر آیا اور خیمے دریائے فرات سے ہٹا لیے گئے یہ بھی ایک روایت ہے یہ جوان اپنے فیملی کے ساتھ ایک جگہ تھا اس نے جب خیموں کو دیکھا اچھا کربرا میں لشکر بہت زیادہ ہے کم از کم پیتیس ہزار اور زیادہ زیادہ نو لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ مختلف روایتیں یہ جوان چلا اس کی معنی ہے کہ دیکھو تو صحیح یہ دور کس کے خیمے اور کس کو ہے جو لشکر نے گھیرا ہوا ہے آخر یہ کس قسم کی جگہ ہے ایک طرف اتنے سے لوگ ہیں دوسری جب اتنا بولا لشکر یہ جوان چلا اور یہ آنا چاہتا تھا امام حسین کی طرف جیسے ہی آگے بڑھا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس نے کہا دیکھو کون آ رہا ہے جا کے دیکھو یہ جوان آیا حضرت عباس نے کیا بات ہے کہا میں پوچھنا چاہتا ہے کس کا خیمہ ہے کون لوگ ہیں مولا نے فرمایا بولفضل العباس نے تمہیں اس سے کیا سروکار ہے کوئی بھی ہے تم اپنی راہ لو اپنے واپس جاؤ کہا نہیں میں پوچھ کے جاؤں گا غازی نے نہیں بتانا چاہا دیکھیں ہمارے ہاتھ یہ ہوتا ہے نا زیادہ زیادہ اپنا تعریف کرا تاکہ لوگ زیادہ زیادہ ہم سے ملحق ہوں ہماری تعریف کرے ہمارے فضائل بیان کرے غازی نے کہا کہ نہیں آنے والے نے اس وہابِ کلبی نے کہا آپ کو اسی کے حق کی قسم ہے جس کی طرف سے آپ آئے مجھے بتاؤ کیا بات کہا کہ یہ خیمِ حسین کے ہیں وابِ کلبی واپس چلے گئے ماں کے پاس کہا بیٹا پوچھ کر آئے ماں کا نام کیا لکھا ہے تاریخ میں قمر اور اس کی جو شادی ہوئی ہے بلکل نو بیاتہ دلہن جو ہم اردو میں کہیں حانیہ نام ہے جاکہ ماں سے کہا کہ ماں وہ خیمہ جو ہے وہ حسین نامی شخص کا ہے ماں کو پتا تھا عیسائی کی تڑک گئے کہا اچھا یہ وہی حسین ہے کیا کہ جو فاطمہ کا بیٹا ہے جو مسلمانوں کے رسول محمد کا نواسہ ہے علی کا لخت جگر ہے پتا چلا ہاں وہی کہا بیٹا چلو خیمے اکھاڑو ہم حسین سے ملحق ہوتی چلے یہ چھوٹ آزا تین آدمے پر مشتمل یہ کاروان چلا قریب آئے امام حسین نے استقبال کیا بہت مختصر بہت طویل داستان ہے قریب آئے اور آنے کے بعد وہ خاتون کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اپنے بچے کو آپ پر قربان کروں کہا دیکھو تم ہم سے ملحق ہونا چاہتی تو پہلے میرے جد کا کلمہ پڑھو پہلے مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا آقا آپ تو جانتے ہیں اب مسلمان ہونے میں کسر اور کم ہی کیا رہ گئی ہے کلمہ پڑھایا مومنہ اور مومن بن گئے خیمے لگ گئے لیکن اہلِ بیت سے خیمے تھوڑے ہٹ کے لگائے گئے تاریخ بتاتی ہے کہ اب جب شبِ آشور آئی سنتے نا مجالس میں بچپن سے سن رہے ہیں خدا آپ کو تولِ عمر عطا کرے اور ہمیشہ یہ مجلسے برپا کرتے رہے ہیں شبِ آشور بی بی زینب انہوں محمد کو بٹھاتی ہیں تو جعفرِ تیار جیسے دادا علی مرتضی جیسے نانا کی شجاعت و جنگوں کے قصے سنا کے جوش دلا رہی ہیں لیلہ علی اکبر کو سجا رہی ہیں امی فروا قاسم کو باپ داداوں کی شجاعت و جرت کے قصے سنا کے جوش دلا رہی ہیں مگر یہ قمر کیا کرے وحب کے ساتھ کیا کرے کیا پڑھے کیا بتائے وہاں عبادتیں ہیں قرآن ہے دعائیں ہیں اذکار ہیں تسبیح و تحلیل ہے سب کچھ ہے یہ کیا کرے یہ تو بالکل نو مسلم ہے یہ اپنے بیٹے سے کہتی بیٹا مجھے نہیں پتا خیموں میں کیا ہو رہا ایک آواز گونج رہی ہے معلوم ہے نا یہ روایتوں میں ہے اور پکی روایتیں ہیں کہ لشکرِ عزیز سے گانے بجانے کی آوازیں بلند کی اور خیامِ حسینی سے تسبیح و تحلیل و عبادتِ الہی کی اس طرح آواز گونج رہی تھی جیسے شہد کے مکی کے چھتے میں ان کی بھنبناہٹ کی آواز گونجتی ہے کہ بیٹا مجھے پتا ہے یہ پروردگارِ عالم کی عبادت کر رہے ہیں میں تجھ سے کیا کہوں میں کیا کہوں کہ یہ پڑھو بس میں تجھ سے ایک بلارش کرتی ہوں بیٹا کل مجھے تمہارا خون چاہیے میرے دودھ کی تاثیر دکھانے کا دن ہے بس عزیزو میں نے بات ختم کر دی چند لمحے آپ کے آنسو جاری ہو گئے آپ مصاب ہو گئے ہند اللہ آپ ماجون ہیں اس کے بعد جب سمع آشور ہوئی اصحابِ امام جانے لگے اور اب مادرِ وحب وحب کا ہاتھ پکڑ کے آئی خدمتِ امام میں کہنے لگی مولا اس حدیعے کو قبول کر لیں اس حدیعے کو قبول کر لیں امام رو دیئے حدیعہ قبول ہو گیا کہا میں نے اجازت دی مادرِ وحب اب وحب نے ماں سے اجازت دی کتنا فرمابردار تھا ماں کا ماں سے اجازت دے رہا ہے امام میدان میں جانے سے پہلے اتنی اجازت ہے کہ میں اپنی اہلیہ سے ملاقات کر لوں ماں نے کہا بیٹا خبردار نوبیاتہ دلن ہے جوان ہے سوہا گجڑ رہا ہے ایسا نہ ہو تجھے راہِ شہادت سے منحریف کر دیں کہا نہیں امام میری زوجہ ہے میں پہچانتا ہوں کہا اچھا بیٹا جاؤ اگر ہی دمنان ہے تو جاؤ وحب خیمے میں گئے اور خیمے میں جا کے حجیب مندر دیکھا کہ زوجہ وحب اپنے سر کو گھٹنوں پہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے قریب گئے تو دیکھا رو رہی ہے وحب کہتے ہیں مجھے اندازہ ہے تمہیں رونا چاہیے ظاہر ہے تمہارا سوہا گجڑ رہا ہے نہ نسل ہے نہ اولاد ہے نہ دنیا کی کوئی خوشی لے کی ہے ایک مرتبہ زوجہ وحب نے سر کو بلند کیا اور بلند کر کے کہا اے وحب تمہیں غلط سوچا میں اس لئے نہیں رو رہی ہوں کہا پھر کیوں رو رہی ہو کہا اس لئے کہ میں کاش مرد ہوتی تمہارا پر قربان ہو جاتی کیونکہ اسلام میں عورتوں پر جہاز ساکی تھے دعائے خیر دی وحب کی زوجہ نے وحب کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہا کہ اس طرح نہیں جانے دوں گی مادر وحب دیکھ رہی ہے پریشان ہو گئی کہا تم روکنا چاہتی ہو کہا نہیں اممہ ایسی بات نہیں ہے مجھ پر یقین رکھیں جتنا آپ امام کو چاہتی میں بھی اتنا چاہتی ہوں کہا پھر کہا بس مولا کی خدمت میں اپنے شہر کو لے جانا چاہتی ہوں دو باتیں کروں گی دو باتیں لوں گی کہا اجازت ہے امام کی خدمت میں جارے تو اجازت ہے مادر وحب ساتھے زوجہ وحب وحب کا ہاتھ پگڑ گے خدمت امام میں آئی اللہ اکبر کیا منظر ہے کہ مولا مجھے اس کے میدان میں جانے پر کوئی شکایت نہیں ہے میں اس کو چاہتی ہوں کہ آپ پر قربان ہو اپنی جان قربان کرے کتنا بڑا حوصلہ تھا ارے جو چند لمحے پہلے دین میں داخلوں ان ماں اور ان بیٹیوں کی یہ حالت ہے تو جو خاندان اہلِ بیت سے تعلق رکھنے والی عصمت و مخدرات عصمت تھی ان کی کیا خیفیت ہوگی ان کا کیا جذبہ ہوگا قریب آئی اور آنے کے بعد مولا کو سلام کیا مولا دو دان ہوگے زمین پہ بیٹھ گئے مولا یہ جا رہا ہے مگر اس سے دو وعدے میں لینا چاہتی ہوں آپ کے سامنے اب گوا رہیے گا کہا زوجہ ہے وہاں بتاؤ کیا بات ہے کہا مولا پہلا یہ وعدہ کرے کہ روزِ محشر جنت میں میرے بغیر داخل نہیں ہوگا وہاں میرے ساتھ جنت میں جائے گا وہاں مجھے اپنی زوجہ بنائے گا امام نے فرما اس سے وعدہ لیتی ہے میں مالکِ جنت ہوں میں مختارِ جنت ہوں میں سردارِ جوانانِ جنت ہوں میں تُس سے وعدہ کرتا ہوں کہا اچھا مولا آپ سردارِ جوانانِ جنت ہیں آپ مالکِ جنت ہیں آپ مختارِ جنت ہیں مجھے یقین اور اتمنان ہو گیا ایک گزاری شور ہے مولا نے کہا وہ کیا کہ دیکھیں ہمارے خیمے دور ہیں آپ سے خیمے الگ ہیں آپ شہنشاہ ہیں آپ سردارِ جوانانِ جنت ہیں آپ خاندانِ اہلِ بیت کی عظیم المرتبت فرد ہیں آپ باب منزلت ہیں آپ باب فضیلت ہیں جنگ ہو رہی ہے جنگ کے بعد ظاہر ہے کہ آپ شہادت پر بھی فائز ہوں گے بہت ساری باتیں بیان ہوئی اور اس کے بعد کہنے لگی کیونکہ آپ کی جو ازواج ہیں بہنیں ہیں وہ باب فضیلت ہیں یہ ظالم آپ کو قط کرنے گے مگر ان خواقین کی تو عزت کریں گے ان کے پردے تو محفوظ رہیں گے ان کے خیمے تو محفوظ رہیں گے ان کو کوئی ہاتھ تو نہیں لگائے گا مگر یہ جو عرب ظالم ہوتے ہیں جب یہ انتقام پر آتے ہیں تو ہم جیسے وہ کچن کے پھیک دیتے ہیں مولا بس اتنی اجازت دیں کہ میرا خیمہ شہزادی زینب کے خیمے کے قریب آ جائے میں زندگی پر شہزادی زینب کی جوتیاں کھاؤں گی میں ان کی خدمتگار اور کنین بن کے رہاں گی تاکہ ان کے صدقے میں میرا بھی پردہ باتی رہے آپ سمجھ گئے حسین نے کیا کہا ہوگا اے زوجہ وحاب میں تیرے پردے کا کیسے ذمہ دار کروں میری بیٹیاں میری بہنیں میری شہادت کے بعد خیمے جلیں گے پردے اترے جائیں خداوندہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما ہمارے آنسوں کو رومال زہرہ میں جگہ ہنایت فرما خداوندہ ہمارے مرہومین کے مغفرت فرما خداوندہ مشکلات کو دور فرما بیماروں کو صحت کلی انائت فرما ایک بندہ مومن نے گزارش کی اس کی والدہ بیمار ہے خداوندہ تو جوازتہ ہے شہزادی زینب کا جناب سکینہ کا تمام مومنین اور مومنات کو خاص طور پر اس بندہ مومن کی والدہ کو صحت کلی انائت فرما خداوندہ ظلم سے دنیا کو پاک کرنے کے لیے آخری حجت امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے اصحاب و انثار میں شامل فرم